شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑے جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لئے شفارش کریں یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا کریں تو ان کی شفارش ضرور قبول ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص جنازے میں حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ کے پڑے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو ایک قرارت سواب ملتا ہے اور جو سخص جنازے میں حاضر ہوتا ہے اور دفن سے فراغت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو دو قرارت کا سواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا دو قرارت کیا ہیں ارشاد فرمایا دو قرارت دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ دو پہاڑوں میں سے چھوٹا اہد پار کی طرح ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اس کو مصیبت زدہ کی طرح سواب ملتا ہے حضرت محمد بن عمر بن حضم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر اور سکون کی تلقین کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائیں گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ پیچھے قبول ہوتی ہے دعا کرنے والے کے سر کی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور دعا کرنے والے سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے